اسلام علیکم ناظرین ناظرین ملک بھر کے تمام سرکاری ملازمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے انتہائی امپورٹنٹ نیوز لے کر حاضر ہوئے ہیں تو ناظرین نے گرامی ملک بھر کے سرکاری ملازمین کی سیلری کے حوالے سے عید کی بڑی خوشیاں ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کرنی ہیں حکومت کا تمام سرکاری ملازمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز کو اضافی تنخواہ اور پینشن کے علاوہ اضافی بونس یعنی اضافی الاؤنس دینے کا فیصلہ جس کا بقاعدہ سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ رمہ ماہ مارچ کی سیلری 29 مارچ کو دینے کا فیصلہ تو ناظرین نے گرامی آج کی اس ویڈیو میں ان تمام خبروں کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ناظرین نے گرامی آکاؤنٹ جنرل نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے آکاؤنٹ جنرل نے کہا ہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازمین کوئی بھی افسر کسی ملازم کی سیلری یا پینشن کے متعلق اور اس کے علاوہ گورنمنٹ ایمپلوائز کی آکاؤنٹ ڈیٹیلز آکاؤنٹس ڈیٹیل آف گورنمنٹ ایمپلوائز تو اسیلیونٹ پرسنز انٹائٹس یعنی کسی ملازم کسی افسر کو اپنی ڈیٹیل دینے کا پباند نہیں ہوگا تو ناظرین نے گرامی اس نوٹیفکیشن کی کوپی آکاؤنٹ جنرل نے تمام ڈی اے جیز کو آل ڈی اے اے اوز ڈی سی اے 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 خیبر پختونخواہ کو اور آل اکاؤنٹ آفیسرز ان مین آفیس کو سینڈ کی ہیں تو ناظرین نے گرامی آکاؤنٹس جنرل یہ نوٹیفکیشن اس لیے جاری کیا ہے کہ کئی سارے ملازمین یا کئی آفیسرز کی سیلری اور پینشن کے بارے میں کئی باتیں لیک ہو رہی تھیں تو ناظرین نے گرامی اس وجہ سے آکاؤنٹس جنرل خبر پختونخواہ نے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا ہے کہ کوئی بھی آفیسر کسی بھی اپنے مطاحت ملازم کی کوئی ڈیٹیل لینے کا پاباند نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ملازم پینشن سیلری کے متعلق کوئی بھی ڈیٹیل دینے کا پاباند نہیں ہوگا تو ناظرین نے گرامی اس کے ساتھ ہی آج کی دوسری نیوز یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملازمین کے ٹرانسفر پر پاباندی لگا دی ہے تو ناظرین نے گرامی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نوٹیفکیشن جو کہ تیرہ مارچ دوہدر چوبیس کو جاری کیا گیا تھا جو کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ ملازمین کی ملازمین کے ٹرانسفر پر پاباندی لگا دی ہے اور یہ پاباندی بائی الیکشن کی وجہ سے لگائی گئی ہے اور یہ پاباندی ان ازلا میں ہوگی جن ازلا میں بائی الیکشن اب ہونے جارہے ہیں یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آورڈر دیا ہے کہ پاکستان میں بائی الیکشن جو کہ 21 اپریل دوہدر چوبیس کو ہو رہے ہیں ان ازلا میں جن ازلا میں ہو رہے ہیں کوئی بھی اتھارٹی کوئی بھی ملازم کا تباطلہ نہیں کر سکتا تو ناظرین گرامی اس کے ساتھ ہی گورنمنٹ آف سندھ نے فانانس ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ نے ایک انتہائی اہم نوٹیفکیشن جاری کیا ہے تو ناظرین گرامی یہ نوٹیفکیشن کا سبجیکٹ ہے کہ ایڈوانس پیمنٹ آف پی آراؤنسز پینشن ٹو آر گورنمنٹ ایمپلوائز پینشنرز آف پرویجنل گورنمنٹ آف سندھ یعنی کہ صوبہ سندھ کی اندر جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں پینشنرز ہیں یا جن کو کوئی آلاؤنسز دینے ہیں تو ان تمام کو ایڈوانس میں سیلری پینشن اور آلاؤنسز دیے جائیں گے تو ناظرین گرامی اس کے دیٹیل کچھ اس طرح ہے کہ ل achieve اس طور پی آ Bhagblue ملازمین گورنمنٹ آجاءit ڈیوانمiversary ٹی نظری ڈیوانستر ڈیوان 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 آف فرسٹ اپل ٹوانٹی ٹوانٹی فور یعنی کہ سندھ گورنمنٹ کے اندر یعنی کہ صبح سندھ کے ایسے ملازمین جو کہ کریسٹین ہیں ملازمین اور پینشنرز تو ان کو یکم اپلل دو آدھر چوبیس کی بجائے انتیس مارچ دو آدھر چوبیس کو ان کی تنخواہ دی جائے گی کیوں کہ آپ کے پتہ ہے کہ کریسٹین کا ایک بہت بڑا تہوار ہوتا ہے جس کو وہ ایسٹر کہتے ہیں تو ایسٹر کے موقع پر گورنمنٹ آف سندھ اپنے تمام کریسٹین ملازمین کو اور پینشنرز کو ان کی سیلری ایڈوانس میں دینے جا رہی ہے یعنی کہ یکم اپلل کی بجائے انتیس مارچ دو آدھر چوبیس کو دینے جا رہی ہے